بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ واب حمدہی السلام علیکم ایرون ویلکم ٹو جیزی ولوگز تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بیسن کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزے دار اور کوک سی ریسپی ہے اور سردیوں میں تو یہ اور بھی مزے کا لگتا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سٹینر سے ہم نے بیسن کو سٹین کر لینا ہے اچھی طرح تاکہ جو بھی ایکسٹر انمونٹڈ مٹیریل ہے وہ اس سے نکل جائے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت اچھا اور سوفٹ سا حلوہ تیار ہوگا تو آپ نے کانٹیٹی دیکھ لینی ہے جتنا آپ نے بنانا ہے جتنے لوگوں کے لیے بنانا ہے اس حساب سے اپنے کانٹیٹی لینی ہے میں نے تھوڑا زیادہ ہی بنایا ہے آلموسٹ تین کپ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں بیسن اور اس کو میں نے ایک پری ہیٹ پین میں میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے پین کے اندر اور اب میں اس کو پکا رہی ہوں تو آپ نے میک چور کرنا ہے کہ آپ اس کو سٹر کرتے رہیں چمچ کو ہلاتے رہیں تاکہ ایک جگہ پہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ جل جائے گا اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو اچھی طرح روست کرنا ہے اچھا سیکنڈ سٹپ یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چھے سے ساتھ چمچ آلموسٹ میں نے اس کے اندر سوجی ایڈ کی ہے اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹپ ہے آپ خالی پیسن کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کی سوجی سے اس کا فلیور جو ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے اب ہم نے ان دونوں کو ساتھ میں مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا روست کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل اچھا اگر آپ کی پس گھی آویلیبل ہے تو آپ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان پیک دی سے یہ جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے لیکن فلحال میں جو ہے وہ فر سم ریزن گھی استعمال نہیں کر رہی ہوں تو میں نے اس کی جگہ پھر آئل ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے تقریباً دھائی سے تین کپ کے درمیان دودھ ایڈ کیا ہے اچھا یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی کانٹریٹی ہوگی ہلوے کی اتنا ہی اس میں دودھ جائے گا اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو دودھ کی کانٹریٹی بھی کم ہوگی اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ اور اس کو بس ہم نے پکانا ہے پکاتے جانا ہے اور اس کو روشٹ کرتے جانا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر نکل آئے پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ علاچی بھی ایڈ کی ہے فلیور کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر آلموسٹ چینی ایڈ کی ہے پانچ سے چھے چمچ اور اس سے زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس حلوے کو ہم نے آلموسٹ میڈیم فلیم کے اوپر کانسٹنٹلی پکانا ہے روشٹ کرنا ہے تاکہ اس کا بہت اچھا سا کلر بن جائے اور یہی ٹرک ہے اس کی کہ اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر اور اس کی سائٹس کو ہم نے جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ وہ ایک سائٹ سے زیادہ روشٹ نہ ہو جائے اور ایک سائٹ سے کم اور آپ اس کی کنسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہو گئی ہے تو اب ہم ایک سیپریٹ پین میں جو ہے وہ تھوڑا سا آئل لیں گے اور ہم نے نٹس یا ڈرائی فروٹ جو بھی ہم نے آئڈ کرنے ہیں ان کو فرائے کرنا ہے روشٹ کرنا ہے بیسیکلی اور بہت زیادہ آئل نہیں لینا تھوڑا سا آئل لینا ہے اور اس کو میڈیم لو سے میڈیم فلیم پر اس کو تھوڑا سا پری ہیٹ کر لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہوں آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایک بھی ہو تو بھی کام چل جائے گا میں نے اس میں آئڈ کیا ہے کھوپا بادام کشمش اور پستا اچھا میں نے باقی سارے ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ کشمش کے علاوہ اس میں آئڈ کر کے روشٹ کر دیا ہیں لیکن میں نے اس میں کشمش آئڈ نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت جلدی فرائے ہو کے بلیک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تب اس میں آئڈ کریں گے جب ہم فلیم کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کو ہم نے روشٹ کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر حصہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس کا فلیم آپ نے بہت کم رکھنا ہے بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ یہ نٹس ایک دم فرائے ہو کے جل جاتے ہیں اب میں نے چھولا بند کر دیا اور اب میں اس کے اوپر بند چھولے کے اوپر میں اس کے اندر کشمش آئڈ کر رہی ہوں اب ہم نے اس کو جسٹ مکس کر کے حلوے کے اندر جو ہے وہ ڈیریکٹلی ایڈ کر لینا ہے بائی دو وی گائز آئم شور یو آل آر آویئر کہ ترکی میں اور سیریہ میں زلزلے سے کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں ان کی ڈیٹس ہو گئے ہیں ابھی میں نیوز میں پڑھ رہی تھی کہ ڈیٹس ٹول جو ہے وہ آلموست نائنٹین تھاؤزنڈ تک پہنچ چکا ہے لاؤس ہے اور اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ جو اس سے اس طرح بھی افیکٹ ہوئے ہیں کہ ان کے گھر ڈسٹروئے ہو گئے ان کی پراپرٹی سب کچھ تو ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ فائننچلی ان کی ہیلپ نہیں بھی کر سکتے تو پلیز ریمیمبر دیم ان یور پریئرز اور یہ بے شک ایک بہت ڈیفکل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو الحمدللہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو میں نے نٹس جو فرائی کیے تھے ڈرائی فروٹ اس میں سے میں نے کچھ چھوٹ دیا تھا اور وہ میں نے انٹ پیس کے اوپر ایز ای گارنشنگ میں نے یوز کیا ہے اور یہ حلوہ بہت ہی مزے دار تیار ہوا تھا آپ اس کو ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ایز ای سویٹ ڈش تو یہ ہے اور ہارڈلی اس میں چار انگریڈینٹس ہیں مین دودھ چینی سو جی اور بیسن تو یہ اتنا مزیدار بنا تھا اور آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور also give me your feedback الحمدللہ so if you like today's video kindly like, subscribe and share it with your friends thank you